اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان خوشی کو کسی انسان کی شکل میں ہی کیوں دیکھنا چاہتا ہے احساس سے محسوس کرنا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے خیال کو تصور نہ ملے تو ادھورہ ادھورہ سب کیوں لگتا ہے جس شیئے کو تصور ملتا ہے وہ دنیاوی کیوں کہلاتی ہے اور جو سمجھنا آپ آئے وہ روحانی کیوں کہلاتی ہے آج سوال آپ سے ہے اگر کسی کا من پاسکے تو جواب دے اس قیفیت کو اگر کوئی سمجھتا ہے تو اپنے خیال کا اظہار کریں میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کی رائے کے بعد جواب دوں گی تب تک کے لیے سب کا بھلا سب کی خیال فی امان اللہ